موسیقی منڈی حادثے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ہیماشل پردیش میں ہائیدرواد کے لاپتہ چاتروں کی تلاشی کے لیے اب تک سب سے بڑا سرچ آپریشن چلائے جا رہا ہے پچاسی جوانوں کی انڈی ایر ایف کی ٹیمیں بیاس ندی میں خنگالنے میں لگی ہیں لیکن سگن تلاشی کے بعد بھی آج ایک ہی شب برامت ہو سکا راجہ سرکار نے اب مانگ کی ہے کہ انڈی ایر ایف کی ایک ٹیم راجہ میں ہی تینات رہنی چاہیے تاکہ آبدہ کے سمیے بچاو کارے میں دیری نہ ہو پائے منگلوار کو بھی دن بھر بچاو دل لاپتہ چھاتروں کی تلاش کرتے رہیں لیکن اس بیچ رہت کاریوں کی بڑی خامیہ بھی سامنے آئی بچاو دل کے پاس پریاب تو ناوی نہیں تھی وہیں انڈی ایر ایف کی ٹیم کو گھٹنا سال پر پہنچنے میں بارہ گھنٹے لگ گئے ادھر وائی ایس ایر کانگریس کے سانسد وائی وی سبح رڈی نے بھی رہت اور بچاو کاریوں پر سوال کھڑے کیے ڈی رہا جب کزر گنٹے کے لئے ڈی رہا جنو آئی ادھر دعویٰ کیا جاتا رہا کہ ہماشر پردیش میں اب تک کا سب سے بڑا بچاو ابھیان چھاتروں کی تلاشی میں شروع کیا گیا ہے گوتا کھورو اور راپٹروں کے ساتھ بچاو ٹیموں نے ہیدر آباد کی انجینئرنگ چھاتروں کی تلاش میں بیاس ندی کو کھنگالا انڈی آر ایف کی ٹیموں نے سوموار کو تین لڑکیوں سہید کے اول پانچ چھاتروں کے شو برامت کیے تھے سوموار کو گھٹنا سل کے پاس سے ملا انتیم شو دیوہ شیش بوس کا تھا اس چھاتر کے ماتا پیتا سوموار کو منڈی پہنچ گئے تھے انڈی آر ایف کے چوراسی جوانوں اور دس گوتا کھورو کی ٹیم نے منگل وار صبح بیاس ندی میں گھٹنا ستھل تھلوڑ سے تلاشی ابھیان چلایا ایک دردن نوک آئیں ستھانے گوتا کھور اور راپٹرز بھی بچاو ابھیان میں انڈی آر ایف کی ٹیموں کی مدد کرتی رہے سبھی شو برامت ہونے تک ابھیان چلائے جانے کی بات کہی جاری ہے سچ آپریشن میں جوٹی ادھکاریوں کے مطابق پندوح باند میں پانی کا ستر کافی زیادہ ہے اور فلرڈ گیٹس کو کھولا نہیں جا سکتا کیونکہ اس سے شوو کی بھیجانے کا خطرہ ہے موانا میں ناستر کے ساتھ اپنے کامی چاہتھ ہے 20 دیوڑی نیم جامل میں 22 دیوڑی نیموں کے دیوڑی نیموں کے دور راکھے We also have 9 boards of NDRF And about 62 personnel Who are doing the foot patrolling This is of NDRF We have also the support of the Indotivitavn executive Border Police that is IDVP They have deployed 2 ربز And apart from these rabs, 100 troops have also been deployed. They also have the support of the SSB, they also have deployed 100 troops. ماندولیشات کو درستان رویمانید مشاید بشوصلیتو کسیم ویماندولیشات کو مدیوانید بسبید درستان رویمانید onde شوصلیتو کارید ادھر سومبار کو برامت شبوں کو رات میں ہی ائر انڈیا کی اوڑان سے ہیدراباد بھیج دیا گیا اس کے علاوہ کیندی اوڈین منتری پسوپتی اشوگ گجپتی راجو کے ساتھ کلو پہنچے کچھ لاپتا چھاتروں کے پریجن ابھی بھی منڈی میں رکے ہوئے ہیں بچاؤ اوہیانوں کا سمنوے کر رہے دکاریوں نے کہا ہے کہ اب لاپتا لوگوں کے زندہ ہونے کی امید کم ہے کیونکہ پچھلے چالیس گھنٹوں کے دوران پانچ شب ہی برامت ہو سکے ہیں بیرو رپورٹ ڈیر نائٹ نیوز ڈیر نائٹ نیوز کے پاس کچھ وہ تصویریں ہیں جن کے حادثے کے پہلے کی ستھیتی صاف نظر آ رہی ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں وہی تصویریں جو بتاتی ہیں کہ ندی میں اترے چھاتر کس طرح ہسی چٹھولی کے پل گزار رہے تھے جب اچانک بیاس کا پانی ان کی موت بن کر سامنے آ گیا اور سب کچھ ختم ہو گیا صرف کچھ ہی سیکنڈ کے بھیتر ہی موسیقی 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 لوکل والے اچھا ہی کر رہے ہیں پورا کوپریشن اس کو ہر ایک سٹیفیکٹ ہونا چاہیے ڈیٹ سٹیفیکٹ پنچنامہ سٹیفیکٹ پورا ہونا بولے تو جرہا ٹائم لگ رہا گاؤں آلہ گئے اس میں جرہا ٹینشن ہو رہا ہم لوگ بھی اس کو ریکویسٹ کریں ایک دو سٹیفیکٹ بعد میں دے دیں گے پہلے تو الیکیابٹر تو رکھتا نہیں آپ جلدی سمجھا کے بیجائے تو پورا سٹیفیکٹ بھی دے دیے سٹیفیکٹ پورا ہونا چاہیے ایک بیواد یہ بھی چل رہا ہے کیا لارچی پریوچنا پربندن کی اور سے ہوتر بجایا گیا تھا یا نہیں موکیا منتری ویر بھادر سنگھ نے کہا کہ ہوتر بجا تھا جبکہ ستانیہ لوگ اور چاتروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہوتر کی آواز نہیں سنی آئیے سن لیتے ہیں کہ موکیا منتری نے ہوتر بجنے کے بارے میں کیا کہا تھا جو بسٹک کے سواری سٹوڈنٹ سے ان کے ساتھ جو تیچرز تھے ان کو بھی نیسیسری پرکوشن جو ہے وہ بڑھنا چاہیے تھا مگر میں یہاں میں کسی بلیم کس پر بلیم ڈانے کے لیے تیار نہیں ہوں یہ جو گھٹنا ہوئی ہے بیاش نادی میں جانے کے لیے بھی گھاٹ بنے ہوئے ہیں جگہ جگہ پر گھاٹ بنے ہوئے ہیں جہاں کی بیاش نادی میں جا سکتے ہیں جہاں پر آدمی بوٹنگ کر سکتے ہیں جہاں پر آدمی جو ہے وہ یہ کیا نام جلک کریڑا میں بھاگ دے سکتے ہیں وہ اس کے گئے دنے دھاری ستھان ہے یہ نہیں ہے کہ دیا کے کسی حصے میں جا کے اتر جائے اس کے لیے انتدام نہیں ہوتا مجید اور گھٹنا ہوئی ہے یہ کسی نے چاہا کیسا ہوگا اور ہماری پوری سمیدنا پریباروں کے ساتھ ہے جن کی بچے جو ہے ڈوبے ہیں اور ہمارے ہم اس سے پر آتنا کرتے ہیں دیموی تات پر کوئی شانتی پتان کریں اور شوک شنطت پریبار کو اس مہانشتی کو سینجے کی خیمتہ دے ہیں مکرمتر یہ جو لیک آف وارننگ سسٹم ہے یہ ایک میجر ریزن کہا جا رہا ہے کہ اس کے لئے نہیں وارننگ سسٹم جو اچھا دو تھا لیکن لوگوں نے اوٹر نہیں پچھایا گیا اوٹر بجا تھا اوٹر بجا تھا مگر وہاں پر سنائی دیا جائے اوٹر بجا تھا اور لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ دریا میں مجھ جائیے لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہر روز یہ پانی چھوڑتے ہیں اور کبھی بھی ان کا وارننگ سسٹم رام نہیں کرتے ہیں اور کبھی بھی ان کا ہوٹر نہیں کرتا یہ جو پیرنڈ کرتا ہے جس لوگوں کا دارہ میں آپ سے بات کی وہ کی راجعہ دارہ کیا ہے ہیماچر پردیس ہائی کوٹ نے منڈی حادثے کے لئے لارچی ڈیم کے پربندن کو پہلی نظر میں لاپروہی کا دوشی بتایا معاملے پر سنگیان لیتے ہوئے ہائی کوٹ نے جنہیت یاچکہ کے تحت راجعہ سرکار سے سولہ جون تک سٹیٹس رپورٹ داخل کرنے کو کہا ہے ہائی کوٹ نے اپنی سکٹ اپنی میں کہا ہے کہ منڈی کا دردناک حادثہ گمبھیر لاپروہی کا نتیزہ ہے آٹھ جون کو ہیماچر کے منڈی میں ہوئے دردناک حادثے پر ہیماچر پردیس ہائی کوٹ نے سنگیان لیتے ہوئے ہیماچر سرکار سے اس حادثے پر سٹیٹس رپورٹ مانگی ہے ہائی کوٹ کے کاریکاری مکھنی آدھیش منصور احمد میر نے معاملے پر سنگیان لیا ہے جس کے بعد کوٹ نے معاملے کو ایک جنہیت یاچکہ کے طور پر لیا ہے سومور کو ہائی کوٹ نے ہیماچر سرکار کو سولہ جون تک حادثے پر سٹیٹس رپورٹ ڈاکل کرنے کو کہا ہے اس کے علاوہ کوٹ نے لارجی پروڈیکٹ کے ادھکاریوں کو وہ سب ہی انتظام کرنے کے آدیش دیئے ہیں جن سے بھوش میں ایسی گھٹناوں کو ہونے سے روکا جا سکے ویکیشن جج کی کوٹ نے راجس سرکار سے سٹیٹس رپورٹ میں جو باتیں کوٹ کے سامنے رکھنے کو کہی ہیں وہ اس طرح سے ہیں راجس سرکار سٹیٹس رپورٹ میں حادثے کا کارن بتائے حادثے کے بعد شروع ہوئے راحت کاریوں کا بیورہ دے جلا شہ سے پانی چھوڑے جانے سمبندھی نیام کا نسرن ہوا یا نہیں سبھی سمبندھت سنیتروں پر چتابنی ویوستہ ہے یا نہیں ہماجر پردیش ہائی کوٹ نے اس معاملے پر ٹپڑی کی کوٹ نے کہا پاور پروجیکٹ کی پربندھن کی لاپرواہی کے چلتے نوجوان چھاتروں کی ہنسی چٹھولی ان کے لئے گھا تک ثابت ہو گئی یہ فیصلے میں ہوئی غلطی نہیں کہی جا سکتی کیونکہ یہ پربندھن کی ذمہ داری ہے کہ پانی چھوڑے جانے سے پہلے ندی کناروں کو کھالی کرانے سمبندھی پریاپت انتظام سنشت کیے جائیں اس لئے پہلی نظر میں پربندھن کے ادھکاریوں کی ذمہ داری کی پرتی لاپرواہی دکھتی ہے یہ سمبندھت ویبھاگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیڑیتوں کے شب ان کے پریجنوں کو سوپنے اور شب کو ان کے گرہ راجبھیجنے میں پوری گریما بڑھتے اس بیچ اہم گھٹنا کرم میں تیلنگانہ سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ دردناک خاصے کو لے کر ہیماجل پردیش ڈیم آثورٹی اور ہیدراباد کی ویہنار انجینئرنگ کالج کے خلاف قانونی کاروائی کرے گی تیلنگانہ کے گرہ منتری نرسمحہ ریڈی نے کہا ہے کہ تیلنگانہ سرکار ہیماجل پردیش ڈیم آثورٹی اور کالج پرابندھن کے خلاف آپرادک لاپرواہی اور انڈسٹرل ٹور کے نام پر پکنک پر چھاتروں کو لے جانے پر خانونی کاروائی کرے گی بیرو رپورٹ ڈیر نائٹ نیوز منڈی حادثے کے تمام کار گنائے جا رہے ہیں ندی کنارے اچھی تاربندی نہیں تھی ندی کنارے چیتابنی بورڈ نہیں لگائے گئے تھے پانی چھوڑنے سے پہلے پانی چھوڑنے کا تیہ سمیر رات نو بجے کے بعد ہے لیکن اس بار شرام چھے بجے ہی پانی چھوڑ دیا گیا پانی چھوڑنے سے پہلے کناروں کو خالق رانے کے لئے کوئی کوشش نہیں کی گئی یہ تمام ایسے کارڈ گنائے جا رہے ہیں جو حادثے کی وجہ بنے وہیں راج سرکاروں کی لاپرواہی بھی سامنے آئی ہے کہ ان کی اداسینتہ کی وجہ سے ہی پردیش میں ندی کنارے پر تار بندی کا کام نہیں ہو سکا ہیماچر پردیش میں آبدا سے نپنے کے کیا انتظام ہے اس کی پول منڈی کے دردناک حادثے کے بعد جگ ظاہر ہو گئی ہے اس بابض سرکاروں کی یوچنائے کاغذوں تک ہی سیمت نظر آ رہی ہے اکستانی اخبار میں چھپی خبر کے مطابق راجعہ آبدا پربندن پرادکار نے سال دو ہزار گیارہ بارہ میں سرکاری محکموں سمیز سبھی بجلی پر یوچناؤں پربندقوں کو آبدا پربندن کے سجاب اپنانے کو کہا تھا سب سے پرمک سجاب تھا ندی کنارے کی فینسنگ خاص کر ان جگہوں پر جہاں ندی کنارے آبادی رہتی ہے یا پھر پریٹک آتے جاتے رہتے ہیں اس بندوبست پر بجلی پربندقوں کو پیسہ خرچ کرنا تھا سبھی بیبھاگیا کاروائی کے بعد بھی آز تک فینسنگ کا کام نہیں ہو سکا صرف کاغذوں پر ہی یوچنہ سمٹی رہی آروپ لگائے جا رہے ہیں کہ اس طرح کے انتظاموں کے لیے راج سرکاریں اداسین رہی ہیں وہیں دوسری اور آبدا پربندن پرادکار نے پورے بیسین پر جگہ جگہ ہوتر یعنی الارم ویوستہ لگانے کی بات بھی کہی ہے لیکن یہ کام بھی نہیں ہو سکا بجلی پریوچنہ کے تھوڑی سک شیطر میں ہی ہوتر لگائے گئے ہیں اس وجہ سے آگے کے علاقوں میں پتہ نہیں چل پاتا کہ کب پانی چھوڑا جاتا ہے یہ ہی نہیں جگہ جگہ تار بندی کر کے ان جگہوں کو بند کرنے کے لیے بھی کہا گیا تھا جہاں پریاتک کافی آتے جاتے ہیں ہیماچل میں پہلے بھی ان کمیوں کے چلتے حال سے ہو چکے ہیں اب کہا جا رہا ہے کہ چیتابنی بوڑ یوجنہ بد طریقے سے لگائے جائیں گے بیورو رپور ڈے اینڈ نائٹ نیوز ہیماچل سرکار نے مردک چاتروں کے پریجانوں کو ڈیڑ ڈیڑ لاکھ روپے کے موابزے کا اعلان کیا ہے ساتھی شبوں کو ان کے گری راجے بھیجنے کے لیے بھی سارا خرچ ہیماچل سرکار اٹھا رہی ہے لیکن اگر یہی ہیماچل سرکار آپتہ پربندن پرادکارن کے سجابوں کو ہلکی میں نہ لیتی اور ندی کناروں پر تار بندی اور چیتابنی بوڑ لگوا دیتی تو اس دردناک حادثے کو روکا جا سکتا تھا ہیماچل میں اب تک کے سب سے دکھت حادثے پر اب ہائی کوٹ نے بھی آدھکاریوں کو فٹکا لگائی ہے دیکھنا ہوگا کہ راجے سرکار کوٹ میں کس طرح سے ماملے پر status report رکھتی ہے آج کے ہمارے وشیش پروگرام میں اتنا ہی دیجئے اجازت نمسکا خبروں کی دنیا میں آئیے ہمارے ساتھ کہیں بھی اور کبھی بھی جڑیے ہم ملیں گے فیس بوک پر ہم دکھیں گے یوٹیوب پر ہمیں فالو کیجئے ٹوٹر پر خبروں کے ساتھ بنے رہیے رات دن